اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا یہ ایجی بی ٹی فورٹی این سکسٹی اور فورٹی ٹی سکسٹی دونوں ایک ہی منفیکچرٹ کے ہیں اگر ایجی وی فورٹی ٹی سکسٹی ہے یا ایجی وی فورٹی این سکسٹی ہے تو کیا ہم ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ریپلیس کر سکیں گے یا نہیں تو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو فورٹی این سکسٹی یہ چالیس این سکسٹی چالیس ایمپیئر چھے سو وولٹ کا آئی جی بی ٹی ہے اور یہ بھی چالیس ایمپیئر چھے سو وولٹ کا ہے لیکن یہاں پر جو کولیکٹر سے ایمیٹر کی طرف سیچوریشن وولٹیج ہوتے ہیں جب یہ فل کنڈکشن حالت میں ہوتا ہے جب یہ مکمل سوچنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کا وولٹیج ڈراپ ہے سیچوریشن کنڈیشن میں 2.5 وولٹ اور این سکسٹی اے میں 3 وولٹ ہوگا لیکن اگر ٹی سکسٹی ہوگا تو وہاں پر 1.5 وولٹ اس کا وولٹیج ڈراپ ہوگا سیچوریشن فورٹی این سکسٹی کو دیکھیں گے تو اس میں ہمیں ایک لمبی لسٹ مختلف بنانے والے اس نمبر کو ملتے ہیں لیکن اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ ٹرنچ سٹاپ ٹیکنالوجی ہے تو اس میں ہمیں یہ 3 ایکویلنٹ ملتے ہیں ایک دوسرے کے اس میں دیکھیں تو آئی ایچ ڈگولیو کے ہمیں یہ نمبر ملتے ہیں آئی ایچ ڈگولیو فورٹی این سکسٹی تو یہاں پہ فورٹی این سکسٹی ٹی ہوگا یا فورٹی ٹی سکسٹی ہوگا یا بی ٹی فورٹی ٹو سکسٹی ہوگا تو یہ نمبر اس کے یہاں پر تین ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں complete لسٹ آرہی ہے آئی ایکس جی ٹی فورٹی این سکسٹی یہ نمبر آرہے ہیں بنیادی طور پر یہ ایک سوال ہے میرے ایک دیکھنے والے کے ایک ویور کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ سر میں آپ کی ویڈیو کا بہت بڑا فین ہوں بہت شکریہ جی میں آپ کی ویڈیو سے بہت سیکھتا ہوں بہت کچھ سیکھتا ہوں تو یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ویلڈنگ مشین رپیر کرتا ہوں اور کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں ویلڈنگ مشین میں ریپلیس کرتا ہوں تو اکثر اوقات جو ہی میں ریپلیس کرتا ہوں تو آئی جی بی ٹی اڑ جاتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اگر اس کے میں گیٹ کی پلس چیک کرتا ہوں ڈی ایس او پہ سکوپ پہ تو اسیلو سکوپ پہ اس کی پلس جو ہے وہ مجھے ٹھیک نظر آتی ہے تو اس میں کہاں پر پرابلم ہے تو یہ میں سبھی دوستوں کے لیے شیئر کر رہوں شاید اس سے کسی کو فائدہ حاصل ہو سکے جب ہم ان کو دونوں کو دیکھتے ہیں یہ دو الہدہ الہدہ فیملی ہیں نمبر سیم لگتا ہے فورٹی این سکسٹی اور فورٹی ٹی سکسٹی یہ ایک نارمل آئی جی بی ٹی ہے اور یہ ٹرنچ سٹاپ ٹکنالوجی میں ہے نارمل آئی جی آئی جی بی ٹی کیا ہے کہ لو وولٹیج کولیکٹر تو ایمیٹر سیجوریشن وولٹیج جو ہیں وہ ہائی سپیڈ سوچیں کے لیے آئی جی بی ٹی ہے اس میں ایک سادہ کولیکٹر ایمیٹر اور گیٹ یہ ٹیو 247 پیکج میں یا ٹیو 204 پیکج میں اس طرح بھی آتا ہے لیکن اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ ٹیو 247-3 یعنی اس سے ملتا جلتا شکل میں بھی ملتا جلتا ہے نمبر میں بھی ملتا جلتا ہے لیکن بناوٹ دیکھیں گے تو وہاں پر فرق آتا ہے گیٹ اسی طرح گیٹ ہے کولیکٹر بھی ہے ایمیٹر بھی ہے لیکن اس کے اندر فاسٹ ریکاوری ڈائیوڈ ہے سافٹ ریکاوری اس کے اندر ڈائیوڈ ہے یہ نیکس جنریشن ٹیکنالوجی ہے ہائی سپیڈ سوچنگ کے لیے ہائی سپیڈ سوچنگ کے لیے جب اس کو استعمال کریں گے تو یہاں پر یہ اس کے برابر میچ نہیں کرے گا اس کو اس کی جگہ پہ لگائیں گے اس کو اس کی جگہ پہ لگائیں گے تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کریں گے ان کے وولٹیج دیکھ لیں کولیکٹر ٹو ایمیٹر دیکھ لیں تو چھے سو وولٹ ہیں دونوں میں کولیکٹر کرنٹ چالیس ایمپیر دونوں میں ہے سیچوریشن وولٹیج 2.5 وولٹ 3 وولٹ 2.5 وولٹ ہیں جب 40 and 60 ہوگا اگر 40 and 60 A ہے تو اس کے 3 وولٹ ڈراب ہوں گے کولیکٹر سے ایمیٹر کی طرف جب یہ سوچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جنکشن میں ایمیٹر سے کولیکٹر کی طرف جو وولٹیج ڈراب ہوں گے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ 1.55 وولٹ 40 T60 میں ڈراب ہوں گے VGES gate 2 ایمیٹر والٹیج سیچوریشن کے پلاس مائنس 20 وولٹ ہیں دونوں میں کولیکٹر کرنٹ 25 ڈگری سنٹیگریڈ پہ IC25 اس کو کہتے ہیں 25 ڈگری سنٹیگریڈ پہ 75 ایمپیر اور 80 ایمپیر تقریباً ملتی جو کی کرنٹ ہے 90 ڈگری سنٹیگریڈ پہ اس کی کرنٹ جو ہے وہ 40 ایمپیر آ جائے گی اور اس کی کرنٹ 100 ڈگری سنٹیگریڈ پہ 40 ایمپیر ہو جائے گی یعنی ٹمپریچر بڑھے گا تو کرنٹ ڈراب ہو جائے گی 25 ڈگری پہ دونوں میں یہ 75 اور 80 ایمپیر ہیں لیکن 90 اور 100 ڈگری پہ respectively یعنی 90 ڈگری اس کے لیے ہے اور 100 ڈگری اس کے لیے ہے تو 40 ایمپیر کرنٹ ہو جائے گی شارٹ سرکٹ ٹائم اس کا جو بدھول ٹائم ہے 10 مائکرو سیکنڈ اور اس میں 5 مائکرو سیکنڈ یعنی یہ زیادہ سینسٹیو ہے اسی طرح انپٹ کیپیسٹنس یہاں پہ 4500 پی کو فیرڈ ہے جو کہ جنکشن کی ہوتی ہے اور یہاں پر آوٹپٹ میں 2423 پی کو فیرڈ ہے اور یہ آوٹپٹ کیپیسٹنس ہے تین سو پچاس اس میں ہے اور 113 پی کو فیرڈ اس میں ہے ریورس پی کو فیرڈ ریورس کیپیسٹنس جو ہے یہ اس میں 90 پی کو فیرڈ ہے اور یہاں پہ میں بناوٹ کے لحاظ سے نمبر کے لحاظ سے تو ایک جیسی چیزیں دکھتی ہیں لیکن یہ والا آئی جی بی ٹی یہ سمپل ہے اس کے اندر ریکوری ڈائیوڈ ہے تو اگر اس آئی جی بی ٹی جس سرکٹ میں یہ لگا ہو ہے اگر آپ یہ لگا دیں گے تو یہ فوراں سے اڑ جائے گا کیوں اڑے گا کیونکہ یہ ریورس باعث میں جب یہ میگنیٹک فیلڈ کلیپس کروائے گا کسی بھی ٹرانسفارمر کے اندر تو وہ سٹریس جو ریورس والٹیج ہوں گے وہ اپنے کلیکٹر پہ برداشت کرے گا لیکن یہ برداشت نہیں کرے گا کیونکہ کلیپسنگ جو والٹیج ہوتے ہیں وہ اس ڈائیوڈ کے تھوہ فوراں سے ڈسچارج کر دے گا اگر یہاں پہ کوئی سنبر اس کے سیریز میں یا کوئی چیز نہیں ہوگی تو یہ ڈائیوڈ ڈیمیج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ کام نہیں کرے گا اگر کسی جگہ پہ یہ آئی جی بیٹی لگا ہوئے ہیں جس میں اس کے اس ڈائیوڈ کو یوز کیا گیا ہے ریورس آف ٹائم میں تو اگر یہ لگا دیں گے تو یہ اس کے کلیکٹر پہ سٹریس بڑھے گا یہاں پہ تو وہ سٹریس مائنس ہو رہا ہے لیکن یہاں پر وہ سٹریس نہیں ہے تو یہ یہاں پر وہ سٹریس نہیں ہوگا یہ کیونکہ یہ مائنس ہو رہا ہے لیکن اگر اس کو یوز کریں گے تو وہ فوراں سے اس کو ڈیمیج کر دے گا تو دونوں آئی جی بی جی ایک دوسری ایک جگہ پہ کام نہیں کریں گے اگر آپ نے کسی ویلڈنگ مشین میں یوز کرنا ہے کسی آپ نے ایچ بریج ٹکنالوجی میں یوز کرنا ہے جہاں پہ بھی یوز کرنا ہے یا پوش پل میں یوز کرنا ہے تو یہ ایک دوسرے کے متبادل کام نہیں کریں گے جو نمبر آپ کا بنتا ہے اسی کا متبادل دیکھئے امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوم آتی ہے اگر معلوم آتی ہے تو لائک کر دیجئے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیلئے اگر کوئی سوال ہو تو ویڈیو کی کومنٹ بکس میں لازمی لکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ